محمد علی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین مربی صاحب کے دابل پندی زلہ کے دوراجات جن میں بڑی بڑی شخصیات بزرگ شخصیات شامل ہیں ڈاکٹر برگیڈیر زیال حسن صاحب مرہوم کا ذکر خیر چل رہا ہے اس زمین میں میں محترم شیخ محمد یونس صاحب مربی صلی اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کے بعد دوراجات کے بارے میں آپ یہ صلی اللہ شروع رکھیں جی یہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے باقی مجالس کے دورے کا تو اسی سلسے میں آپ کو یہ بتانا مفید ہوگا کہ اس ہماری راورپنڈی کی مجالس میں واک انٹ کی مجلس ایک بہت بڑی سائز ایبل مجلس تھی جس کا بقاعدگی سے ڈاکٹر صاحب دورہ کرتے رہے سال میں ایک دو دورہ اسی طرح ٹیکسلا کا ساتھ شہر ہے اس کا بھی دورہ جو تھا وہ ہم میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے دورہ کیا تو اس دوراجات میں جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ تاریک جدید کا وقف جدید کا سارا جائزہ اور پھر جماعت کی تربیت کا جائزہ اور پھر یہ جائزہ کہ وہاں درس القرآن تعلیم القرآن کلاس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی یہ سارے جائزے جو تھے یہ وہاں جا کے لیے جاتے رہے تو اسی دوران میں ہی جو واک اینٹ اور ٹیکسلا کا جیسے میں نے ذکر کر دیا ہے اور اس کے علاوہ پھر یہ تھا کہ جو دوراجات ہوتے تھے اس میں پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا تھا کہ وہاں جماعت کے حالات کیسے ہیں تو اس میں ایک کہوٹا زلہ راولپنڈی کی جماعت ہے کہوٹا یہ تھے ایٹمی جہاں پہ ہوں گورنمنٹ کا ایٹمی پلانٹ بنا بعد میں تو اس کو ٹرانسفر بھی دوسری جو شہد کر دیا گیا مگر یہاں پر بھی ہماری ایک بہت مخلص جماعت تھی تو ان کا جو جگہ تھی وہ شہر کے اندر ہمارے کچھ احمدی رہتے تھے اور کچھ شہر سے باہر جن کی اپنی ذاتی زمینیں تھی وہ تھے غریب سی جماعتی تھی مگر وہ پھر ساتھ ایک میل کے یا آدھے میل کے فاصلے پر رہتے تھے تو اس جگہ کا نام دھوک پلنگڑی تھا تو اس میں وہاں جا کے بھی ہم کافی دیر تک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ دورے پر وہاں جاتے رہے اور ان مخلصین کا اس میں ایک ہیڈ ماسٹر صاحب تھے جو کہ انگریزی ٹیچر بھی تھے تو دورہ جات میں چونکہ ان مخلصین کا بھی ذکر ہو رہا ہے تو وہاں عبدالغفاد ڈار صاحب بھی اس دورے میں شامل ہوتے رہے خاجہ عبدالغفاد صاحب بھی اس دورے میں شامل ہوتے رہے اور ڈاکٹر زیال حسن صاحب تو ناظم زلہ کی حصیت سے وہ اس دورے میں شامل ہوتے رہے تو یہاں پہ اکثر قریشی فیملی سے تعلق رکھنے والے تھے لوگ زیادہ مگر یہ جو ہیڈ ماسٹر صاحب جن کا ذکر ہے یہ آرائی فیملی سے تعلق رکھتے تھے مگر یہ اتنے ولیولا انسان تھے کہ ایک دفعہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے گھر میں ان کی بیوی بھی اسی طرح بہت فرشتہ صیرت انسان تھے اور خود بھی وہ فرشتہ صیرت ہے تو ان کے گھر میں لوگ ٹویشنوں کے لیے آتے تھے ٹویشن پڑھتے تھے ان سے پھر اسی رشتے سے یہ لوگوں کو قرآن بھی پڑھا دیتے تھے وہ ٹویشن بغیر پیسے کے ہوگی ہاں جی تو پھر یہ بھی ایک دفعہ ہوا کہ جب جماعت کی مخالفت زیادہ شروع ہو گئی تو انہوں نے اپنے لوگوں کو آنا بند کر دیا تو انہوں نے پھر ایڈماسٹر صاحب نے جا کے کہا کہ بھئی آپ نے کیوں آنا بند کیا تو انہوں نے کہا کہ ویسے تو ہم آپ کو ولی اللہ سمجھتے ہیں لیکن اگر آپ ایمدی نہ ہوتے تو ہم باندھنا کرتے ہیں تو انہوں نے ایڈماسٹر صاحب نے جواب دیا کہ ایمدی ہونے کی وجہ سے تو میں ولی اللہ مجھے آپ سمجھتے ہیں ورنہ تو میں ایک پیسے کا بھی انسان نہیں ہوں تو یہ جماعت ایمدی ہے جس نے مجھے ولی اللہ کا مقام دیا ہے اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ولی اللہ ہوں میں ولی اللہ ہوں تو بہرحال یہ سارے لوگ جن کا ذکر آپ کے خدمت میں کر رہے ہیں یہ سارے لوگ بچارے انتہائی طور پر مخلص اور باوجود غریب ہونے کے یہ مربیان کی خدمت سلسلے کی خدمت اور عبدالغفاد ڈھار صاحب کا بھی خصوصاً میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور خاجہ عبدالغفاد صاحب کا پھر خاجہ عبدالغفاد صاحب کی چونکہ آپ کی طرح طبیعت تھی کہ ان کا رجانی ہوتا تھا کہ مسجد وہاں کیوں نہیں آئے تو انہوں نے وہاں کی قراشی فیملی سے کہا کہ بھئی آپ کم از کم یہ کریں کہ آپ دس مر لائے یا ایک کنال زمین تو ہمیں دے دیں تو بارہل چونکہ وہ غریب لوگ تھے وہ کچھ توقع اکثر یہی کرتے تھے کہ ہماری کوئی مدد ہو جاتا تو ان کی مدد تو کرتے تھے ہم لوگ بلکہ خاجہ صاحب اکثر کر دیتے تھے یا ڈاکٹر صاحب کر دیتے تھے تو وہ پھر خاجہ صاحب نے جب کہا کہ آگر آپ زمین دیں تو میں اس کے اوپر پھر مسجد بنوا دوں گا تو بارہل انہوں نے یہ زمین پھر دینے کا وعدہ کر ریا تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس کے بعد پھر میں تو باہر چلا گیا انیس سو نوے میں اکانمے بانوے میں باہر چلا گیا تو لیکن وہاں میں نے سنا ہے کہ وہاں پھر مسجد انہوں نے بنا اس دوران پھر آپ کو سلسلہ جوبلی بھی وہاں پہ آیا ہاں یہ اچھا کہ آپ نے یاد کیا کہ اسی زمن میں جوبلی کا ذکر ہو جائے تو ڈاکٹر زیالوحسن صاحب کا اس میں یہ کردار خاص طور پر سلسلہ جوبلی کے سلسلے میں یہ تھا کہ ان کی یہ خاش تھی کہ جو ہمارے زیر تبلیغ لوگ ہیں ان کو اور چنگا بگیال اور سوہوا اور موری خطریل جہاں کے چودری اسلام صاحب وہ بھی ایک خاص بزرگ انسان تھے نئے خاندان احمدی ہوا تھا وہ جاتزمی داروں میں اور انپڑ لوگوں میں زیادہ وہ آگیا گئے ہوئے اور انہوں نے بہت عالی جو تبلیغ کا جوش اور خروش انہوں نے دکھایا اور اللہ تعالی نے ان کے اسی جذوہ کو اور ڈاکٹر صاحب اور خاجہ عبدالرمان صاحب کی اس جو ولولہ انگیز جو مہمانوازی کی جو ان کی آدات تھیں اور خسلت تھی امام مہمانوازی کی ان دو بزرگوں میں خاص طور پر ڈاکٹر زیادہ صاحب اور خاجہ عبدالرمان صاحب اس کے نتیجے میں پھر یہ موری خطریل میں سیرت و نبی کا ایک جلسہ ہوا جس کے نتیجے میں خدا تعالی نے بہاں چند لوگوں کو احمدیت قبول کرنے کا عزاز بکشا اور بعد میں ان میں سے ایک شہید بھی ہو گیا شیخ زہیر عبدالرمان صاحب خالد ان کا بعد میں ہم نے خطاب رکھی دیا شہادت کی وجہ سے تو وہ لیکن ڈاکٹر صاحب کا یہ شوق ہوتا تھا کہ ہم ست سالہ جوبلی کا جلسہ گجر خان میں منائے تو خاجہ صاحب نے پھر یہ تجویز پیش کی کہ اس جلسے میں چراغہ کیا جائے بقیدہ وہاں پہ تو یہ چونکہ جو جماعت کی مسجد تھی ڈبل سٹوری تھی اوپر مربی کا کورٹر تھا مہرات تھا اور نیچے مسجد تھی تو یہ ساتھ ہی کالج کالج وہاں گورنمنٹ نے کھول دیا پھر وہاں تو یہ ایک شہر کا ایک ایسا حصہ تھا جس کو بالکل نیا بنایا گیا اچھا یعنی مکان بھی سارے نئے تھے مسجد بھی ہماری نئی تھی اور کالج بھی نیا وہاں بن گیا تو یہ سارے ہلکے میں اس میں خاجہ صاحب نے پھر چراغہ کرایا کیا بات تو خاجہ صاحب نے کہ بیٹے کی جو ڈاکٹر تھا تاورمان صاحب ان کی شادی بھی اسی ایریے میں یعنی وقت میں وہ کوپذیر ہوئی شادی بھی جوبلی کے ٹائم پہ تو خاجہ صاحب نے کہا کیونکہ وہاں مخالفت بھی بہت ساخت تھی تو خاجہ صاحب نے یہ کہا کہ ہم یہاں چراغہ بھی کرتے ہیں اور بیٹے کی اس شادی کی خوشی میں سب لوگ کو دعویٰ دیتے ہیں کہ آئیں وہ کھانا کھائیں مرزا یعنی کہ اس دوران چراغہ تو کرنا ہی کرنا تھا شادی رکھ لی اس لیے کہ شادی بھی چراغہ میں شاہد ہوئی اگرچہ شادی کا ولیمہ تو انہوں نے راولپنڈی میں بھی کیا اور یہاں بھی وہ کھانا پتہ نہیں انہوں نے دس بیس دے گئے ہیں بقاعدہ کھانے کی پکوائیں اور اس میں ہماری جماعت کے مندرہ جماعت اور اسی طرح چنگا بنگیال جماعت اور صحابہ کی جماعت اور موڑی خطریل کی اور اسی طرح دیگر جماعتوں کو بھی دعوت دی گئی اور اسی طرح ہمارے جو زیر تبلیغ دوست تھے ان کو بھی مجھے اب اس وقت تھوڑا سا نام بول چکا ہے مگر آدمی کا نام مجھے یاد ہے مرزا سلیم صاحب اور ان کے اولاد جو ہے بیٹے وہ بھی اس تو قریبا نے اس میں سو دو سو لوگوں نے اسی طرح وہاں اردگرد کی جماعتوں کے لوگوں نے اس ہمارے ساتھ سالہ جوبلی کے جلسے میں شمولے تختیار کی اور وہ رات کو وہاں پہ ساروں نے رہ کے وہاں ترجت کا انتظام ہوا انتظام ہوا پھر تقاریر ہوئیں جلسہ منایا گیا ساتھ سالہ جوبلی جشن تشکر بنایا گیا دیگوں کا ذریعے سے مطلب ایک کھانا تمام لوگوں کا کیا گیا اور اس میں ایک خاص بات یہ ڈاکٹر زیاءالحسن صاحب نے جو تجویز پیش کی انہوں نے تیاری کے سلسے میں ایک ہفتہ پہلے یہ تجویز پیش کی کہ ہماری جماعت کے جو مرکزی نمائندے ہیں مثلا خاجہ عبیبولہ صاحب وہ لوکل جماعت کے نمائندے تھے صدر تھے میں مرکز کا نمائندہ تھا ربوہ کی طرف سے کہ میں وہاں مربی تھا ڈاکٹر زیاءالحسن صاحب چونکہ وہ نازم زلہ انصارولہ تھے وہ نمائندہ تھے تو یہ تین نمائندے جو ہیں یہ تینوں پگڑیاں پہن کے اس جلسے کی صدارت میں شرکت کریں گے تو وہ ایک یہ آپ کہنا چاہیے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کا ایک اعلیٰ ذوکی تجویز تھی جو کہ منظور کر لی گئی کہ یہ سالہ سو سال کے بعد چونکہ جشن تشکر ہو رہا ہے تو یہ اس شان سے ہی بنانا چاہیے تو اسے شان سے منانے کے لیے پھر ہمیں ایک خاص لباس بنوانے کا کہا گیا کہ ہم سفید کپڑے اور سفید پگڑی یہ تینوں شخص جو ہیں خاجہ صاحب بیبالہ صاحب اور خاک صاحب اور ڈاکٹر زیال حسن صاحب نے سفید کپڑے اور سفید پگڑیاں پہن کر اللہ کے فضل و کرم سے اس جلسے میں شرکت کی اس لیے کہ انہوں نے سوچا کہ سلسلہ جشن تشکر تو ایک ہی دفعہ آنا ہے ہماری زندگی ہماری زندگی جو آ گیا آ گیا اگلا سو سال تو بہت نام ہوں زاہر ہے یہاں شوق پورا شوق پورا کھلو تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ناظرین کیسی دلچسپ کہانی آپ سن رہے ہیں کیسے کیسے ایمان فروض واقعات ہیں ان بزرگوں کے انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی قسط آپ کی خدمت میں پیش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی